قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرہ بھائی تھا قارون بہت خوبصورت اور توریت کا بہت بڑا عالم تھا اللہ نے اسے اتنی مال و دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی چابی چالیس لوگ مل کر اٹھاتے تھے پہلے یہ بہت نیک تھا مگر مال و دولت آنے کے بعد بلکل بدل گیا اس میں تکبر آ گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکاة عطا کرنے کو کہا تو قارون نے کہا میں زکاة نہیں دوں گا میری اتنی ساری دولت چلی جائے گی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک عورت کو پیسہ دیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی جب یہ بات پھیل گئی کہ حضرت موسیٰ نے خلا عورت کے ساتھ ایسا ایسا کیا تو جب وہ عورت حضرت موسیٰ کے سامنے آئی تو حضرت موسیٰ کو دیکھ کر ڈڑ گئی اور سچ سچ بتا دیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بددعا کی اور زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے خزانے کو دھسا لے تو قارون اور اس کا خزانہ زمین میں دھس گیا